مصیح میں عزیز بائیوں اور بہنوں آپ سب کو کیتلک ٹی وی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں آج میں ایک ایسے موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں ایک ایسا سوال ہے جو اکثر کیتلک مسیحیوں سے پوچھا جاتا ہے بہت سارے مسیحی ہیں جو اس کا جواب جانتے ہیں اور جواب دیتے بھی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں جانتے ہیں یا اچھی طرح بیان نہیں کر پاتے ہیں تو آج یہ ویڈیو ان مومنین کے لیے مددگار ثابت ہوگی اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف اور صرف کیتلک ایمان اور عقیدے کے بارے میں جو لوگوں کے غلط نظریات ہیں یا وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں وہ انہیں اچھی طرح سمجھ سکیں اور جان سکیں اس ویڈیو کو مقصد ہرگس کسی کلیسیا یا کسی شخص کی جانب اشارہ کرنا نہیں ہے صرف اور صرف کیتلک ایمان اور کیتلک عقیدے کو واضح کرنا ہے سمجھانا ہے تشریح کرنی ہے تاکہ جو ہم مانتے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے لوگ اسے سن کر اسے سمجھ کر اسے قبول بھی کر سکے آج ہمارا موضوع ہے ایک سوال کی صورت میں ہے اور وہ سوال ہے تمہارے گرجہ گھروں میں یہ سٹیچو رکھے ہوئے ہیں اور اکثر ان کے سامنے کینڈل جل رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان کے سامنے کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر کبھی گھٹنے ٹیکے دعا کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ بتپرستی نہیں ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مئی کے مہینے میں یا اکتوبر کے مہینے میں کیتلک چرچز میں پارشز میں کیتلک جماعتوں میں مقدسہ ماں مریم کی رسمیں تاج پوشی کی جاتی ہے اور پھر مومنین بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پاک ماں مریم کے سٹیچو کو سجاتے بھی ہیں اور بچے جو خوبصورتی سے تیار ہوتے ہیں ٹیبلو تیار کرتے ہیں اور پھر اس کی تاج پوشی بھی کرتے ہیں جب غیر کتلک مسیح یہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ مقدسہ ماں مریم کے سٹیچو کے سامنے کینڈل جلانا پول رکھنا تاج پوشی کرنا اس کے گیت گانا ٹیبلو کرنا کیا یہ بتپرستی نہیں ہے اور پھر خاص کر جب سبتمبر کا مہینہ آتا ہے تو زیارت مقدسہ ماں مریم مریم آباد میں جب یہ زیارت کا موقع آتا ہے تو پھر ہم بہت سارے بہت سارے غیر کتلک مسیحوں کو سنتے ہیں لو جی دیکھیں یہ مریم آباد میں جا کر بتپرستی کرتے ہیں وہاں مریم کے سٹیچو کے سامنے جاتے ہیں پہاڑی پر جاتے ہیں وہاں دبٹے چڑھاتے ہیں وہاں نظرانے چڑھاتے ہیں یہ تو بتپرستی ہے اور جب یہ سارے سوالات ہمارے کتلک مسیحوں سے پوچھے جاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی وہ ان کا جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں لیکن بہت سارے ہیں جو اپنی اس ایمانی سچائی کو جانتے ہیں وہ جواب بھی دیتے ہیں جواب دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تشریف بھی کرتے ہیں اور کرنی چاہیے سچائی یہ ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے نا جب اس کے بارے میں سوال پوچھے جائیں تو اس کا جواب دینا ضرور ہے مقدس پترس رسول کا پہلا خط اس میں لکھا ہے اے بھائیو جب تمہارے ایمان کے بارے میں تمہاری امید کے بارے میں سوال پوچھا جائے تو وجہ بتاؤ اپنے ایمان کی اپنی امید کی وجہ بتاؤ اس لیے آج ان تمام سوالوں کو جو غیر کیتلک مسیحی کیتلک مسیحوں سے پوچھتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دوں کوشش کروں گا میں نہیں کہتا کہ میں سارے دنیا کے جواب آج ہی ایک ویڈیو میں دے دوں گا ایسا ممکن نہیں ہے لیکن کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے مقصر جواب دے سکوں جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ایک کنفیوشن کو ایک غلط فہمی کو دور کر سکیں اور اپنے کیتلک مسیحی مومنین کی ایمانی تربیت بھی کر سکیں تو میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے یہ بت پرستی ہے کیا اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کیتلک واقعی بت پرست ہے بت پرستی کا نظریہ یہ ہے تعریف یہ ہے دیفینیشن یہ ہے جو خروج بیسویں باپ میں بڑی خوبصورتی سے پیش کر دی گئی ہے اور خروج بیسویں باپ میں ہے کیا خدا کے دس حکم اور ان دس احکام میں سب سے پہلا حکم جو ہے نا اس کا تلق بت پرستی سے میں آپ کے لئے پر دیتا ہوں خروج بیسویں باپ اس کی پہلی آیت سے پر دیتا ہوں تب خداون نے کلام کر کے یہ سب باتیں فرمائیں میں خداون تیرا خدا ہوں یہ بڑی پاورفل بات ہے میں خداون تیرا خدا ہوں میں خداون تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر یعنی جائے گلامی سے نکال لیا آگے پہلے حکمالی بات شروع ہونے لگی ہے تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا مبود نہ ہو یہ ہے جی جان ساری تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا مبود نہ ہو آگے اس کی تشریح کی گئی ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت جو آسمان میں یا زمین پر یا زمین کے دیچے پانی میں ہے مت بنا تو انہیں سجدہ نہ کر اور نہ ان کی خدمت کرنا اور کیوں نہ کرنا اگلا جملہ سنیں کیونکہ میں خداون تیرا خدا خدائے غیور ہوں پہلا حکم جو حکم بھی ہے اور ساتھ تشریح بھی کی گئی ہے پہلا حکم ہے کہ میں خداون تیرا خدا ہوں میں تیرا خالق ہوں میں تیرا مالک ہوں میں تیرا بچانے والا ہوں میں تیرا چھڑانے والا ہوں میں سب کچھ ہوں میں ہوں سب کچھ مطلب میری ایک جگہ ہے میرا ایک مقام ہے میری ایک بندگی کی جگہ ہے میری عزت ہے میرا احترام ہے اور چونکہ میں خداون ہوں وہ جگہ صرف میری جگہ ہے وہ مقام صرف میرا مقام ہے وہ عزت صرف میری عزت ہے وہ بندگی صرف میری بندگی ہے وہ پرستش صرف میری پرستش ہے وہ سجدہ صرف میری جگہ ہے وہ خدمت صرف میرے لیے ہے اور یہ جگہ کسی اور کو مت دینا جب تک یہ مقام یہ جگہ یہ احترام یہ سجدہ یہ بندگی یہ پرستش تم مجھے دیتے ہو حکم پورا لیکن اگر میری جگہ میری جگہ ہے میرے مقام پر کسی اور کو لا کر کھڑا کر دیتے ہو اور آگے تشریح کی گئی ہے کسی چیز کو تراشی ہوئی صورت ہے کوئی مورت ہے کوئی بھی چیز چاہے وہ آسمان میں ہے چاہے وہ زمین پر ہے یا چاہے زمین کے نیچے پانیوں میں ہے نہیں پر بھی کسی چیز کو میرے مقابلے میں میری جگہ میں کھڑا نہ کرنا اگر یہ کرو گے تو بد پرستی کرو گے اور میں خداوند فرماتا ہے میں یہ قبول نہیں کرتا میں تیرا خداوند گیور خدا ہوں میں یہ برداشتی نہیں کرتا میں یہ قبول ہی نہیں کرتا ہوں سو بد پرستی خدا نے خود ہی بہت کلیر کر دی ہے کہ میری ایک جگہ ہے میری جگہ کسی دوسرے کو نہ دینا سو جب ہم خداوند کی جگہ خداوند کام کام کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں چاہے وہ آسمان کی کوئی چیز ہے آسمان کی کوئی مخلوق ہے زمین پر کوئی چیز ہے زمین کی کوئی مخلوق ہے یا زمین کے نیچے ہے تو ہم بد پرستی کرتے ہیں یہ بد پرستی ہے کیونکہ ہم نے خداوند کی جگہ کسی چیز کو دے دی ہے خالق کی جگہ مخلوق کو دے دی ہے یہ بد پرستی ہے اس کو ذرا شروع میں ہی اچھی طرح نوٹ فرمالیں کہ بد پرستی ہے خالق کا مقام مخلوق کو دے دینا یہ بد پرستی ہے خداوند کی جگہ کوئی چیز رکھ دینا کوئی مخلوق رکھ دینا کوئی انسان کھڑا کر دینا کوئی جانور کھڑا کر دینا کوئی چیز بنا دینا یہ بد پرستی ہے اور صرف کھڑا کر دینا نہیں کھڑا کر دینے سے بد پرستی نہیں ہوتی ہے کھڑا کر دینا ہی نہیں بلکہ اس کی پوجہ کرنا اس کی پرستش کرنا اسے سجدہ کرنا اس کی خدمت کرنا یہ ہے بت پرستی جب بھی کوئی انسان کوئی چیز خدا کی جگہ لے گی تو وہ بت پرستی کہلائے گی آمین اگر یہ تعریف ہے بت پرستی کی تو میں شروع میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ کیتلک مسیحی بت پرست نہیں ہیں وہ کبھی بھی کبھی بھی کسی مخلوق کو کسی بھی مخلوق کو نہ کسی فرشتے کو نہ کسی انسان کو نہ کسی صورت کو نہ کسی مورت کو کبھی بھی خدا کی جگہ نہیں دیتے ہیں خدا کی جگہ خدا کا مقام صرف خدا کی جگہ اور خدا کا مقام ہی رہتا ہے رسولوں کا قیدہ ہمارا ایمان ہے آپ اس میں دیکھ لیں پڑھ لیں ایک واحد سچے خدا کی بات کی گئی ہے اسی کی بندگی ہے اسی کا سجدہ ہے صرف ایک خدا وہ خدا باپ جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ خدا بیٹا جس نے کائنات کو بچایا وہ خدا روح پاک جو کائنات کو پاک کرتا ہے ہمارا ایمان صرف اسی زندہ خدا پر ہے اور ہم خدا کی یہ جگہ یہ مقام یہ پرستش یہ پوجہ یہ عبادت یہ خدمت کبھی کسی مخلوق کو نہیں دیتے ہیں فرشتہ کو بھی نہیں وہ گدسہ ماں مریم کو بھی نہیں کیونکہ وہ بھی انسان ہے وہ کلمے کی ماں ہے ہم کلمے کی ماں ہونے کا درجہ اسے دیتے ہیں لیکن کبھی خدا ہونے کا درجہ نہیں دیتے ہیں کیتھلک لیسیا بت پرست نہیں ہے تو پھر آپ کہیں گے یہ سٹیچو جو رکھے ہیں یہ کائے کے لیے رکھے ہیں یہ جو پہاڑی بنا کے سٹیچو لگا دیتے ہیں یوں کیوں لگاتے ہیں یہ خدا بندی یسیمسی کا بھی سٹیچو لگا ہوتا ہے سیکریٹ ہارٹ کا مقدس سنطنی کا سٹیچو ہے مقدس فرانسیس اسیسی کا سٹیچو ہے اور بہت سارے سٹیچو یہ کیوں لگائے ہیں جب ان کے سامنے کینڈل جلاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں یہ سوال ہے پوچھے جا سکتے ہیں میں آج یہاں شروع میں ہی واضح کر دوں جب ہم ان سٹیچوز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں نمبر ون ہم کبھی بھی اسے سجدہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ سجدے کا مطلب ہے خدا کی جگہ دینا ہم کبھی بھی کسی سٹیچو کو خدا کی جگہ نہیں دیتے ہیں کبھی بھی نہیں سو ہم بودھ پرست نہیں ہیں بھائی ہم جگہ نہیں دیتے خدا کی خدا کی جگہ خدا کی جگہ ہے تو پھر یہ سٹیچو کیا ہے یاد رکھیں یہ سٹیچوز جو ہے نا یہ ایک پاورفل نشان ہے پاورفل نشان جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ایمان کیا ہے یاد دلاتے ہیں جب ہم خداون یسو مسیح کی سلیپ اور اس پر سٹیچو لگاتے ہیں تو یہ بودھ پرستی نہیں ہے ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ سلیپ کیسے ہمارے لیے راہ نجات بنی کیسے یسو اس پر ہمارے گناہوں کی خاطر چاڑ گیا یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی نجات کی ساری کہانی یسو کی ساری قربانی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے وہاں بودھ پرستی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم تو سب کچھ یاد کرتے ہیں کہ یسو نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے مجھے نجات دینے کے لیے کتنی بڑی قربانی ادا کی ہے ہم بودھ پرستی نہیں کر رہے ہیں یہ بہت بڑا نشان ہے اور صرف نشان نہیں صرف نشان نہیں نشان کے ساتھ جڑا ہوا جڑا ہوا وہ سارا واقعہ سارا بیان وہ ساری روحانیت ہے یہ دیکھیں اگر میں کہوں کہ یہ سٹیچو تو صرف ایک کسی مصور نے ایک مورت ایک صورت بنائی ہے سٹیچو بزاتے خود کچھ نہیں ہے یہ واقعی ایک پتھر ہے اس سے کوئی آگے بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی بات ہے جو جڑا ہوا واقعہ ہے جو جڑا ہوا ایمان ہے میں نے سلیب کی بات کی ہے جو سلیب لکڑی کی لگی ہوئی چرچس میں یہ یسو کی سلیب تو نہیں ہے یہ تو ابھی ہم نے لکڑی سے بنائی ہے اور اس کے اوپر جو سٹیچو لگا ہے یہ یسو تو نہیں ہے لیکن یہ سٹیچو یہ سلیب ہمیں یاد کرواتی ہے کہ یسو میرے لئے مر گیا دکھ سہے اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے اس کی پسلی میں نیزہ لگا اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا یہ نجات کا سارا واقعہ نجات کی ساری قیمت میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے یہ پاورفل نشان ہے یہ پاورفل یادیں ہیں سٹیچو بنانا یہ کوئی بدپرستی نہیں ہے میں بائبل سے ثابت کر دیتا ہوں آپ اکثر لوگ کہتے ہیں جی بتائیں بائبل میں کہاں لکھا ہے یہ حکم جو دیا گیا ہے نا تو بدپرستی نہ کرنا تیرے لئے میرے حضور میں دوسرا معبود نہ ہوں تو یہ سٹیچو کو ہم دوسرا معبود نہیں بناتے ہیں بلکل نہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں بیسویں باپ میں خروج بیسویں باپ میں خدا منہ کر رہا سٹیچو نہ بنانا کوئی معبود نہ بنانا تو آگے پچیسویں باپ میں خدا نے کیا حکم دیا ہے میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں خروج پچیسویں باپ اس کی پندرویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں اور دونوں چوبے ہلکوں میں ہمیشہ رکھیں اور کبھی ان سے نہ نکالی جائیں اور جو شہادت میں تجھے دوں گا اس صندوق میں رکھ اور تُو خالص سونے کا ایک رحمگاہ بنا جس کی لبائی اڑائی ہاتھ اور چڑائی ڈیڑھ ہاتھ ہو اور تُو گھڑے ہوئے سونے کے دو کروبی رحمگاہ کے دونوں طرف بنا ایک کروبی ایک طرف اور ایک کروبی دوسری طرف رحمگاہ کے بنا اور دونوں سیروں کے کروبی کو ایک ہی ٹکڑے سے بنا اور دونوں کروبی اوپر کی طرف پار پھیلائے ہوئے ہوں کہ دونوں پروں سے رحمگاہ ڈھامپ جائے ڈھامپ جائے اور دونوں آمنے سامنے ہو کر رحمگاہ کی طرف دیکھیں اور وہ شہادت جو میں تجھے دوں گا صندوق میں رکھ پس وہاں پر میں تجھ سے ملوں گا اور رحمگاہ کے اوپر سے سنے ذرا پس وہاں پر میں تجھ سے ملوں گا اور رحمگاہ کے اوپر سے کروبیوں کے درمیان سے جو صندوق شہادت کے اوپر ہوں گے ان سب حکموں کی بابت جو بنی اسرائیل کے لیے ہوں گے میں تجھ سے بات چیت کروں گا ان کے کروبیوں کے درمیان میں سے یہ کیسی بات ہے خدا خروج بیسوے وہ آپ میں کہتا ہے نہ بنانا کوئی صورت مرت نہ بنانا ابھی خود ہی خداوند کہہ رہا ہے کہ تُو کیا کرسے دو کے شہادت کے اوپر حکم دے رہا ہے سونے سے گھڑے ہوئے دو فرشتے بنا دے دو کروبی بنا دے اب کیا کہیں ایک طرف خدا منہ کر رہا ہے اور دوسری طرف خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ بنا اور پھر خداوند کہتا ہے میں ان کے درمیان میں سے تجھ سے بات چیت کروں گا کیا میں یہ کہوں کہ خدا بتپرستی کرانا چاہتا ہے جی نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں خدا اس نشان کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس کا جلال کیا ہے آسمان پر اس کا جلال کیسا ہے وہ فرشتوں کی سنگت میں کس طرح اپنے جلالی تختور بیٹھتا ہے یہ کروبی نشان ہے خداوند کے جلال خداوند کی حشمت اور اس کے جہو جلال کا نشان ہے یہ نشان ہے اور پھر دیکھیں یہ سندوق شہادت بنانے کے لئے خداوند کہتا ہے یہ بھی ایک نشان ہے اور اس کے اندر کیا رکھا ہے دو تختیاں داسکموں کی دوسرا حرون کا اصح اور تیسرا من یہ ایک بہت بڑا نشان ہے اور نشان کس بات کا ہے خدا کی حضوری کا یاد رکھیں اسرائیل کے لئے یہ سندوق کے شہادت قبلہ ہے قبلہ بائبل مقدس میں دو چیزیں بڑی پاورفل آئی ہیں جو بھی اس کے سامنے آتا تھا کبھی پیچھا کر کے نہ بیٹھتا تھا نہ پیچھا کر کے واپس جاتا تھا دوسرا جب خدا نے بھیابان میں اسرائیلیوں کو خیمے لگانے کے لئے کہا تو خدا نے حکم دیا کہ سندوق شہادت کی طرف سب کے دروازے کھلے کسی کا پیچھا اس کی طرف نہ ہو یہ عزت یہ احترام خدا نے دیا تو کیا ہم کہیں گے کہ خدا نے اس کی پوجہ اور پرستے شروع کروا دی نہیں یہ بھی تو چیزیں ہیں صدوق شہادت اس کی بناوٹ خدا نے خود بتائی ہے ایسے بنا ایسے بنا اور اس کے اندر جو چیزیں رکھوائی وہ بھی خدا نے رکھوائی ہے تو کیا ان سب چیزوں کو جب خدا یہ عزت یہ احترام دے رہا ہے تو کیا خدا اپنی جگہ نہیں دے رہا بلکل نہیں اپنا مقام خدا کا ادھر ہے لیکن یہ صدوق شہادت خدا کی حضوری اور خدا کی موجودگی کا ایک پاورفل نشان ہے یہ بتپرستی نہیں ہے یہ نشان ہے اور نشان کبھی بھی خدا کی جگہ نہیں لیتے ہیں جس دن یہ نشان خدا کی جگہ لے لیں گے اس دن بتپرستی شروع ہو جائے گی لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا سندوق شہادت کو کبھی بھی اسرائیل نے خدا نہیں کہا حرون کے آسا کو نہیں کہا من کو نہیں کہا داسہ کام خدا کا کلام ضرور ہے وہ اس کی حضوری اور موجودگی ہیں سو یاد رکھیں نشان جو ہیں یہ خدا کی حضوری موجودگی ایک پاور ہے جو روحانی پاور ہے جو ایمانی پاور ہے وہ ان میں ضرور موجود ہے آپ پرانے ادنامے میں چلے جائیں اسرائیل قوم کہتی تھی خدا ہمیں کس طرح جانے کہ تُو ہمارے ساتھ ہے خدا ہم نے کہا میں بادلوں میں تیرے ساتھ ہوں گا یہ بادل خدا ہیں کہ جب خدا نے کہا یہ بادل تیرے ساتھ ہوں گے تو کیا اسرائیل نے بادلوں کی پوجہ شروع کر دی بلکل نہیں پھر بھی بادل نشان ٹھارے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے پاورفل نشان آگے آ جائیں خدا نے اپنا موسیٰ پر ظاہر کیا جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ نے دیکھا کہ ایک جھاڑی ہے آگ لگی ہوئی ہے جل نہیں رہی ہے قریب گیا تجسس تھا جب قریب گیا ہے تو آواز آئی ہے اے موسیٰ اپنی جوتی اتار دے کیونکہ جس جگہ تُو کھڑا ہے یہ پاک ہے خدا نے یہ نہیں کہا کہ جس جگہ تُو کھڑا ہے یہ خدا ہے نہیں نہیں یہ نہیں کہا اپنا مقام نہیں دیا کہا یہ جگہ پاک ہے جگہ کا ایک احترام ہے پر احترام کبھی بھی پرستش پوجہ اور بندگی کا مقام نہیں دیتی ہے جو صرف اور صرف خدا کا ہے آمین میں آپ کو پرانے حد نامے میں عدد کی کتاب اس کے اکیسویں واپ میں لے جاتا ہوں جب ملک مصر سے اسرائیل قوم باہر نکلی بڑے خوش تھے لیکن آگے چل کے بڑے کڑکڑانے لگے کبھی روٹی نہیں ہے کبھی پانی نہیں ہے کبھی یہ نہیں کبھی وہ نہیں تو خداون کو گصہ آ گیا اور خداون نے کیا کیا عدد اکیسویں باپ میں خدا نے سامپ بیجے اور سامپ نے لوگوں کو ڈسا اور جب ڈسا تو وہ مرنے لگے اور جب مرنے لگے تو دوڑ کے کس کے پاس آئے موسیٰ کے پاس آئے اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے ہم خداون کے اور تیرے خلاف بولے سو تُو خداون سے دعا مانگ کے وہ سامپوں کو ہم سے دور کرے موسیٰ سے کہہ رہا ہے ہمارے لئے دعا کر ہمارے لئے دعا کر جب ہم کہتے ہیں نا مقدسوں سے دعا کرو مقدسہ مہ مریم سے دعا کرو تو بڑا اتراز آتا ہے یہاں دیکھیں لوگ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں ہمارے لئے دعا کر موسیٰ کو درمیانی بنا رہے ہیں موسیٰ خدا ہے نہیں کیا وہ ڈائریکٹ خدا کے پاس نہیں جا سکتے تھے جا سکتے تھے کیا خدا نے ان کی نہیں سننی تھی سننی تھی رحم کرنا تھا لیکن موسیٰ کے ذریعے ذریعہ اور وسیلہ ہے اس پر میں پھر کسی دن بات کروں گا مقدسین سے دعا کرنا سفارش مانگنا دینے والا خدا ہے یہ یاد رکھیں میں آگے جا کے بات کروں گا جب موسیٰ پھر بھاگا بھاگا خدا کے پاس گیا خداون لوگ معافی مانگتے ہیں پچھتار رہے ہیں رحم کر خدا نے کہا جا ایک سامپ بنا اور اسے بلے پر بلند کر اور موسیٰ گیا علی کا اس نے پیتل کا سامپ بنایا اور بلے پر بلند کیا پیتل کا سامپ وہی خدا کہہ رہا ہے جس نے کہا تھا میرے سامنے کوئی تراشی ہوئی چیز نہ بنانا اب وہ کہہ رہا ہے تو سامپ بنا اور وہ پیتل کا سامپ بنا رہا ہے چیز کا ایک دھات کا میٹل اور کہہ رہا ہے بلند کر جو دسہ ہوا اس پر نظر کرے گا بچ جائے گا اور ایسا ہی ہوا یہ خدا کس طرف لوگوں کو لگا رہا ہے کیا خدا کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میری طرف نظر کر آسمان کی طرف نظر کر تو بچ جائے گا ایک ایسا نشان جس کو وہ دیکھ سکتے تھے اس نشان میں کچھ نہیں تھا پیتل کا سام بزاتے خود کسی دسے ہوئے کو مرتے ہوئے کو زندگی نہیں دے سکتا تھا وہ نشان تھا اس کلام کا اس پاور کا جو خدا نے دی کہ جو دسہ ہوا اس پر نظر کرے گا بچ جائے گا ایسا ہی ہوا اب لوگ کہیں گے جی یہ تو بتپرستی ہو گئی ہے تو پھر بھائی میں نے تو نہیں یہ تو خدا کروا رہا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بتپرستی نہیں ہے وہ صرف ایک نشان تھا اور اس نشان کے پیچھے پاور تھی اس کلام کی اس بات کی جو خدا نے کہا تھا کہ جو دسہ ہوا اس پر نظر کرے گا بچ جائے گا یہ نشان تھا یہ سامب کا بت ضرور تھا سامب کی صورت ضرور تھی لیکن جب لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے تو بتپرستی نہیں کر رہے تھے بلکل نہیں وہ ایک نشان ٹھہرا زندگی کا نشان ٹھہرا سو نشان کا بنانا اور اس کا ایمانی روحانی استعمال جو ہے میں دور آتا ہوں یہاں ہی میری ساری بات کا نتیجہ ہے یہ نشان جو خدا دیتا ہے یہ نشان کے بزاتے خود اندر کچھ نہیں بادل کے اندر کچھ نہیں تھا وہ خدا کی اپنی مجودگی جو اس نے اس بادل میں رکھی جھاڑی میں کچھ نہیں تھا وہ خدا کی اپنی مجودگی تھی جو اس کے جلتی ہوئی جھاڑی کے اندر رکھی اس سامپ میں کچھ نہیں تھا اس سامپ میں وہ خدا کی پاور تھی جو خدا نے اپنے کلام سے دی میں یہ کہنا چاہتا ہوں بات دھرانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ یہ صرف نشان ہے سامپ تراشیوی مورت ہے وہ جلتی ہوئی جھاڑی ہے وہ بادل ہے صرف بادل ہے لیکن اس کے پیچھے جو ایمانی اور روحانی اور الہی پاور ہے جو ایمان کی پاور بھی ہے ساتھ ساتھ وہ ان کو اس دیفینیشن سے اس تعریف سے باہر لے جاتی ہے کہ ان کو دیکھنا جاڑی کے پاس جانا پیتل کے سامپ کو دیکھنا یہ بت پرستی ہرگز نہیں ہے میں یہ دورا دینا چاہتا ہوں کہ بادل کی طرف دیکھنا کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے یہ بت پرستی نہیں ہے سامپ کی طرف دیکھنا جو موسیٰ نے خود تراشا بنایا اور بلے پر کھڑا کیا لوگ اس کی پوجا نہیں کر رہے تھے نہیں بلکل نہیں اس کی طرف دیکھا وہ نشان ٹھہرا بادل نشان ٹھہرا سامپ نشان ٹھہرا یہ نشان ہیں لیکن ان کے ساتھ جڑی ہوئی خداون کی قدرت اور خداون کی طاقت ہے میں ایک دو واقعہ اور بتانا چاہتا ہوں پاک کلام میں سے کیونکہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ بائبل مقدس میں سے بات کریں میں نئے اہدنامے سے بھی یہ حوالہ دے دینا چاہتا ہوں جو یوہنہ تیسرے باپ اس کی چودمی آیت سے ہے مسیح نے کہا جیسے بیابان میں سامپ بلے پر بلند کیا گیا اسی طرح ابن انسان بھی بلند کیا جائے گا سو مسیح نے بھی اس نشان کو استعمال کیا ہے مسیح نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بودھ پرستی تھی اس کو کہا جیسے وہ بلند ہوا ابن انسان بھی بلند ہوگا میں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں احبار کی پہلی کتاب اس کا اٹھائیسوہ باپ ہے جب دعود بادشاہ اپنے بیٹے سلیمان کو ہدایہ دے رہا ہے کہ جب حیکل بنائے گا تو اس میں کیا کیا ہوگا اور کیسے بنیں گی ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بلائے گی ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ دعود نے بتائیں اس میں ایک چیز پھر شامل کی گئی ہے دعود نے اپنے بیٹے کو کہا کہ حیکل میں تو سونے سے گڑی ہوئی دو کروبیاں بنانا یہ وہی پیچھے لے گیا اس کو جب صندوق شہادت بنایا تھا تو وہاں بھی دو کروبیاں بنائیں پھر اب سلیمان کو جب اس کا باپ دعود ہدایت دے رہا ہے تو وہ پھر کہہ رہا ہے کہ سونے کی گڑی ہوئی دو کروبیاں بنانا اگین پھر سے یہ حیکل میں اب خداون کے تخت کی اس کی موجودگی کی اس کی قدرت کی اس کی پاور کی بات پھر ہو رہی ہے یہ نشان ٹھہریں گے یہ کروبیوں کا بنایا جانا یہ سونے کی کروبیوں کو حیکل میں لگانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف نشان ہوں گے جو ظاہر کریں گے کہ خداون کا پاک تخت جو ہے اس کے اوپر کروبیاں ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں ہسکیل نبی کو جو رویا میں حیکل دکھائی گئی اس کی دیواروں پر کیا ہے خجوروں کے درخت جانور پرندے یہ ساری چیزیں بنانے کے لیے کہا گیا وہ دیکھتا ہے رویا دیکھتا ہے یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں پھر بنائی ہوئی کوئی صورت اور مورت نہیں لگانی حیکل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے پھر خداون نے کہینوں کو کہا کہ تیرا لباس بڑا خاص ہوگا ساری مت پرستی ہے کیونکہ یہاں پر تو لکھا ہے خروج بیسویں باپ میں تو لکھا ہے کہ تو میرے سامنے کسی چیز کو جو تراشی گئی ہے جو بنائی گئی ہے جو ہاتھ سے بنی ہے نہ رکھنا کسی بھی چیز کو اب بہت سارے ہمارے گہر کیتلک مسیحی دوست بہن بھائی ان سب چیزوں کو لپے اٹلپاٹ کے مت پرستی میں ڈال دیتے ہیں میرے زیز بھائیوں اور بہنوں اگر خدا نے بائبل مقدس میں اپنے کلام میں حیکل میں کروبیاں بنما دی صندوق شہادت پر کروبیاں بنما دی بلے پر سامپ پیتل کا کھڑا کروا دیا خدا ہرگس بت پرستی نہیں چاہتا تھا جب تک یہ ساری چیزیں نشان رہی ہیں خدا کی پاور کی خداوند کی قدرت کے خدا نے ان کو اجازت دی کہ ان کو استعمال کریں روحانی نشان کے طور پر اور یہاں پر میں بتا دوں کوئی بھی کیتلک لیسیا کا میمبر کوئی بھی کوئی بھی کیتلک مومن کبھی بھی اس سٹیچو کو خدا کی جگہ نہیں دیتا وہ کبھی نہیں کہتا یہ سٹیچو خدا ہے وہ کبھی بھی مقدسہ ماں مریم کے سٹیچو کو نہیں کہتا یہ خدا ہے وہ کبھی بھی چرچ میں لگے ہوئی تصویروں کو کبھی بھی خدا نہیں مانتا ہے کبھی بھی نہیں کوئی بھی نہیں کسی عام مومن سے پوچھ لیں کیتلک مصیحی سے کیا یہ خدا کھڑا ہے وہ کہے گا نہیں یہ نشان ہے لیکن نشانوں کا احترام ضروری ہے خدا نے کیا کہا تھا موسیٰ کو اپنی جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے پاک ہے نشانوں کی پاکیزگی کا بھی خدا نے احترام سکا دیا کیتلک مصیحی جب بھی یہ سٹیچوز رکھتے ہیں تو پرستش کے لیے نہیں پوجہ کے لیے نہیں ہے یہ صرف پاورفل نشان ہے کیونکہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہمارا ایمان ہے اگر پاک ماہ مریم کا سٹیچو ہے تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہمارا ایمان ہے کہ پاک ماہ مریم کلمے کی ماں ہے یہ ساری ساری کہانی یہ سارا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاک ماہ مریم کا کردار نجات کے سارے پاک منصوبے میں کیا ہے ماہ مریم کی جگہ کیا ہے ماہ مریم کا مقام کیا ہے لیکن کوئی کیتلک لیسیہ کا مومن کبھی میں ماہ مریم کو نہ خدا کا مقام دیتا ہے اور نہ خدا کی جگہ دیتا ہے اگر ایسا ہے تو بد پرستی ہے لیکن کیتلک لیسیہ کا کوئی مومن بھی ایسا نہیں کرتا ہے اس لئے کیتلک لیسیہ کبھی بھی کیتلک لیسیہ کے مومنین کبھی بھی بت پرستی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ان نشانوں کو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ایمان کو ایمان کے واقعات کو ان کی زندگیوں کو خدا کی گواہی خدا کی پاور جو ان مقدسین اور پاک ماہ مریم کی زندگی میں ظاہر ہوئی ہے اس کے لئے خدا کی تعریف کرتے ہیں لیکن ان کو کبھی بھی نہ خدا بناتے ہیں نہ خدا کی جگہ دیتے ہیں نہ پوجہ کرتے ہیں نہ پرستش کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے پوجہ اور پرستش کیا ہے کسی کو خدا مان لینا اور کوئی کیتلک ماہ مریم کو اس کے مجسمے کو کبھی بھی خدا نہیں کہتی ہے کبھی بھی نہیں یہ بات کہنا یہ انگلی اٹھانا کہ یہ بت پرست ہیں پلیز یہ کلیر کر لیں کوئی چیز کوئی مخلوق خدا کی جگہ خدا کا مقام نہیں لے سکتے اور کیتلک احترام ہے ایمان کا عقیدت کا ایک اظہار ہے پر کوئی کیتلک مسیحی کبھی بھی ان سٹیچوز کو وہ مقام وہ جگہ نہیں دیتا ہے جو خدا کی ہے اس لیے ہم کیتلک مسیحی بت پرست نہیں ہیں بڑی بزرداری کی بات ہے جو لوگ ہمیں بت پرستی کا کبھی کبھی تانہ دیتے ہیں جب کبھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کبھی کوئی نشان نہیں رکھتے ہیں گھروں میں اگر نشان رکھنا ہی بت پرستی ہے وہ کوئی بھی ہو تو پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ نے کبھی کوئی نشان رکھ ہے میں حالی میں اپنے دوست کو ملا جو سنڈی سکول کا ٹیچر بڑا زبردست سرگرم ٹیچر ہے وہ کسی منسٹری سے تلق رکھتا ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا دوست ہے اس نے مجھے اگزیکلی یہ سوال کر دیا بت پرستی کا تو میں نے اسے پوچھا یار آپ بالکل کوئی نشان نہیں رکھتے کہتے جی نا ہم نہیں رکھتے ہیں یہ بت پرستی ہے اچانک میری نظر پڑی اس بھائی نے اپنے گلے میں سلیب ڈالی ہوئی تھی تو میں نے کہا یار آپ نے کچھ گلے میں ڈالا ہوئے مجھے نظر آرہا یہ کوئی تویز پہنا ہوا ہے تو اس نے جلدی سے کہا نہیں بھائی نے تو سونے کی سلیب ہے میں کہنے لگے نہیں یہ تو نشان ہے میں نے کہا اچھا اچھا تسی بھی نشان گل چپائے جو وہ کہتے ہیں نا اور جو عملی طور پر ان نشانوں کو جگہ اور مقام دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پھر میں نے اسے پوچھا اچھا یار آپ ٹیچر ہو آپ چھوٹے چھوٹے دکھاتا ہوں اور ساری بائبل سے کھا دیتا ہوں میں نے کہا تصویری بناتے ہو تصویری بنا بنا کے بچوں کو دکھاتے ہو بت پرستی کروا رہے ہیں کیونکہ تصویر بنانا تو تراشنہ ہی ہے نا تو اس نے جلدی سے کہا باز جی میں سمجھ گیا ہوں عزیز دوستو بت پرستی ایک جملے میں کہہ دوں گا خدا کا ایک مقام ہے اور اس کے سامنے کسی دوسرے کو لا کے کھڑا کر دینا خدا بنا کر یہ بت پرستی ہے لیکن نشان بنانا کیونکہ خدا نے بھی بنوائے ہیں نشان بنانا سٹیچو بنوانے ان کو ایمانی طور پر یا روحانی مقصد کے لیے استعمال کرنا مقدسین کے سٹیچو ان کی زندگی یاد دلاتی ہے ان کے ایمان کو ان کی شہادت کو ان کی گواہی کو ان کو یاد کرنا خدا کی جگہ دینا نہیں ہے اس لئے کیتلک لیسیا اپنے چرچس میں جب ان مقدسین کے سٹیچو رکھتی ہے تو وہ بت پرستی کے لیے نہیں خدا کی جگہ دینے کے لیے نہیں ہے صرف ان ہستیوں کو یاد کرنے کے لیے ہے جنہوں نے مسیح کے لیے زندہ رہے اور مسیح کے لیے اپنی جانے دے دی کیتلک لیسیا کو بت پرست کہنا چھوڑیے گا ہم بت پرست نہیں بت شکن لوگ ہیں ہم نے رومی سلطنتوں کے بنائے ہوئے بتوں کو توڑا اور ایک وائد خدا جو سچا خدا ہے جو خدا باب خدا بیٹا اور خدا روح پاک ہے اس ایمان تک ہم لے کے آئے ہیں ہمیں بت پرست نہ کہیے گا ہمیں بت شکن کہیے گا میں امید کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں گے کہ سٹیچو رکھنا سٹیچو رکھنا ان کی عقیدت کرنا احترام کرنا یہ پوجہ نہیں یہ پرستش نہیں ہے نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم نے کیا اور نہ ہم کریں گے جو خدا کی جگہ ہے اس مقام پر صرف خدا ہی رہے گا تو میرے سامنے کوئی معبود نہ بنانا ہم کبھی بھی کسی سٹیچو کو نہ معبود بنایا نہ بنائیں گے اور نہ خدا کی جگہ دیں گے خدا خدا ہی رہے گا خدا کا مقام خدا کا مقام ہی رہے گا پر جو مقدسین کا مقام ہے ان کی عزت ہے ان کی تعظیم ہے ان کا احترام ہے وہ قائم رہے گا اور ہم یہ سٹیچو رکھیں گے اپنے گرجہ گھروں میں ہم مقدسہ ماں مریم کی پہاڑی بنائیں گے عقیدت بھی کریں گے کینڈلز بھی جلائیں گے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ مقدسین خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر ہمارے لئے دعا کرتے ہیں سفارش کرتے ہیں مقاشفہ کی کتاب میں لکھا کہ مقدسین دعائیں کرتے ہیں اور آج ہم نے دیکھا خروج کی کتاب میں پچیس میں باپ میں موسیٰ کے سامنے گزارش ہے ہمارے لئے دعا کر مسیح مزیز بھائی اور بہنوں میں امید کرتا ہوں کہ آج اس ویڈیو کے ذریعے خدا آپ کو ضرور برکت دے گا اور ہمیں ایک اچھی اور درست سوچ موسیقی موسیقی